بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لائے ہیں اپنی خواتین اسادزہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہماری ایسی خواتین اسادزہ جو کہ کنٹریکٹ بیسیز پر مختلف سکولوں میں کام کر رہی تھی ان کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے جو ان کے لیے یقیناً بہت زیادہ اہم ہوگی جی خواتین اسادزہ جو کہ میٹرنٹی لیو اپلائی کرتی تھی انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کنٹریکٹ کے دوران انہیں ایک دفعہ تو میٹرنٹی لیو حاسب سل ہو جاتی تھی وید فل پیل لیکن جب وہ دوسری دفعہ میٹرنٹی لیو اپلائی کرتی تھی تو ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر دی جاتے تھے ان کو دوسری چھوٹی کی صورت میں اپنے تین ماہ کی تنخواہ واپس کرنی پڑتی تھی ایسی صورتحال میں بہت زیادہ پریشانی تھی ان ٹیچرز کے لیے انہوں نے وزریعظم پورٹل پہ اپلائی کیا تھا کہ ہمیں یہ ایک اپنے ڈپارٹمنٹ سے شکایت ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ میٹرنٹی لیو کی صورت میں ہماری سیلریز کاٹ لیتا ہے بلکہ ہمیں تین ماہ کی سیلریز اڈوانس میں جمع کروانے پڑتی ہیں تو اس صورتحال میں گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کا سبجیٹ کو جیو ہے کہ ریزولیشن آف ایسکیلیشن سپر ایسکیلیٹڈ کمپلینٹس آن پاکستان سیٹیزن پورٹل پاکستان سیٹیزن پورٹل پہ ان اس خواتینوں سادزہ نے جو کمپلینٹس کی تھی ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس قدر زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کی صحولت کے لیے یہ نوٹیفکیشن کیا گیا ہے the required information as desired by your good office is as under most of the women have been regularized in the school education department as per regularizations act 2018 three years of service are required for regularizations in case that teachers are not regularized and on contract for more than five years they may avail maternity leave with full pay یعنی کہ اکثر جو contract basis پر teachers ہوتی ہیں ہماری یا ان کو جو regularizations act 2018 ہے اس کے تحت ان کو تین سال کی service کے بعد regularize کر دیا جاتا ہے لیکن اگر انہیں regularize نہیں کیا گیا اور ان کی service پانچ سال سے زیادہ ہو چکی ہے تو اس case میں اگر وہ دوسری دفعہ بھی maternity leave apply کرتی ہیں تو ان کو یہ maternity leave یعنی نوے دن کی یہ چھٹی تین ماہ کی چھٹی with full pay دی جائے گی پہلے جیسے وہ دوبارہ چھٹی حاصل کرتی تھی تو انہیں اپنی تین ماہ کی salaries وہ چلان پر جمع کروا کر ادارے کو دینی ہوتی تھی فارم کے ساتھ تب جا کر ان کی چھٹی منظور ہوتی تھی ہوتین کی لا تعداد complaints پر یہ notification جاری کیا گیا ہے تاکہ ہماری ایسی ہوتین جو دوبارہ سے چھٹی حاصل کرنا چاہیں اور وہ contract پر ہوں اور more than five years ان کی service ہو چکی ہو تو وہ اپنی اس service کے دوران دوبارہ بھی maternity leave avail کر سکتی ہیں بلا شبہ یہ ہوتین اس آزا کے لیے بہت بڑی خوشحبری ہے آپ سب کو مبارک ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں